بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے بلکل فٹ ہوں گے آج میں آپ کے سامنے ریفریشنگ ڈرنکس بنانے چاہا رہی ہوں یہ ریفریشنگ ڈرنکس جو آپ نے پہلے بھی بہت پسند کیے تھے سوچا آج اس کا پارٹ ٹو آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ مختلف فروٹ سے بنیں گے ایپل سے بیچ سے گریپ سٹرابری اور انار سے تو سب سے پہلے ہم پومنگ رینٹ اپ بناتے ہیں جس کے لئے میں پہلے گلاس کو ڈکور کروں گی اسے لیمن کا جوس سارے کناروں پر لگا لوں گی گلاس کے تو ساتھی میں نے ٹری میں چینی بچھا کے رکھی ہوئی ہے تو اس کے اوپر گلاس کو ایسے رکھوں گی کہ ساری چینی اس کے ساتھ چپک جائے تو یہ دیکھیں یہ ڈکور کرنے کے لئے ہے تاکہ آپ کی جوسز پریزنٹ کریں تو اچھے لگیں تو اس کے لئے مجھے دو تین سپون جو ہے وہ انار شاہی ہے اس کے علاوہ مجھے اس کے اندر چینی ڈالنی ہے اگر آپ اپنے ٹیسٹ کے اوکارڈنگ شگر کم ڈالنا چاہتے تو کم ڈالنے نہ بھی ڈالنا چاہے تو نہ ڈالنے کیونکہ اس میں جو چیز سوڈا جاتا ہے یا پھر اس میں سپرائر ڈالتے ہیں تو اس میں بھی تھوڑی سی مٹھاس ہوتی ہے فروٹ پہلے میٹھا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں کالا نمک بھی تھوڑی سی چھٹکی جائے گی تو اب میں بلینڈر میں ڈال رہی ہوں انار اس کے ساتھ ہی انار کے ساتھ ہی میں اس کے اندر چینی ڈال دوں گی میں تو ایک ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا نمک اور ایک ٹیبل سپون لیمن کا جوس اور اب میں نے ایک گلاس اس میں سپرائر کر دیا ہے اور اسے بلینڈ کر دوں گی اچھے طریقے سے اسے بلینڈ کر لیں گے تو یہ بڑا ہی ریفریشنگ سا اور بہت ہی ٹیسٹی ہی ہیلڈی ڈرنک جو ہے وہ تیار ہو جائے گا آپ اسے اپنے ڈیکور کی ہوئے گلاس میں سٹین کر کے سے ڈال لیں تو یہ آپ کا بہت اچھا ڈرنک تیار ہے دوسرے چیز جو ہے وہ گریپ اپ ہے گریپ اپ کے لیے جس چیز کی مجھے ضرورت ہے وہ کچھ گریپس ہیں تقریباً یہ بیس پچیس کے راؤنڈ آب آؤٹ ہیں تو اس کے لیے بھی مجھے شگر چاہیے وہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈال لیں نہیں بھی ڈالنا چاہتے تو نہ ڈالیں دو اور پینچ نمک ڈال لیں اور اس میں بھی سپرائٹ یا کوئی بھی سوڈا ایٹ کر دیں تو میں سپرائٹ ڈال رہی ہوں ایک گلاس تقریباً اس میں میں نے یہ سپرائٹ ڈال لیا اور اسے بھی بہت اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیں گے اسے بھی سرف کرنے کے لیے آپ اسے سٹین کر لیں تو سٹین کرنے کے بعد اپنے سرونگ گلاس میں سے ڈال لیں سٹرابری کا جوس بنانے جا رہی ہوں تو وہ سٹرابری کے لیے جوس بنانے کے لیے جو چیز مجھے چاہیے وہ کچھ سٹرابریز ہیں تقریباً بیس پندرہ بیس ہیں تو وہ میں نے کٹ کے ڈال لیں بلینڈر میں ساتھی تھوڑی سی شوگر تھوڑا سا لیمن جوس اور ایک گلاس پانی یہ پانی کے ساتھ بنے گا اور پلپی سا ہوگا اور اسے بھی اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیں گے تھوڑا سا پلپی ہی رہے گا میں اسے سٹین نہیں کروں گی مجھے ایسی پسند ہے اگر آپ سٹین کرنا چاہتے ہیں تو سٹین کر لیں اور اسے سرونگ گلاس میں ڈال لیں لیجئے آپ کا سٹرابری کا مزیدار سا اور ریفریشنگ جوس جو ہے وہ بلکل تیار ہے اور بہت ہی ہیلدی بہت ہی شاندار بہت مزے کا ہوتا ہے اس کے علاوہ میں اگلی ٹرنک جو بنانے شاہ رہی ہوں وہ ہے ایپل اور پیچ کا یہ بھی پلپی سا بہت مزے کا اور بہت ریفریشنگ ہے اس کے لئے میں ایک ایپل اور ایک پیچ جو ہے وہ تقریباً چھوٹے سائز کے تھے وہ میں نے چھوٹے چھوٹے کاٹ لیا ہے سلائسز ان کے کرلنگ ہیں اور میں نے بلینڈر میں ڈال دی ہے اس کے اندر بھی آپ لیمن جوس ایک سپون ڈال لیں شوگر آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال لیں میں تقریباً دو ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد اس میں بھی پانی جائے گا تو پانی ڈال کیسے اچھے تریقے سے بلینڈ کر لیں بھاریک کر لیں اور اسے سٹین کرنا چاہتے تو سٹین کر لیں میں سٹین نہیں کر رہی مجھے ایسے ہی پسند ہے پلپی سا ٹیسٹ آتا ہے اس کے اندر سارا وہ گودہ سا ہوتا ہے پھولوں کا تو ایسے اسے سرونگ گلاس میں ڈال لیں گے یہ بچوں کو بھی بہت پسند ہوتا ہے اور اسے بڑے بھی کافی زیادہ پسند کرتے ہیں اب اسے بھی سرونگ گلاس میں میں ڈال لیجئے یہ بھی تیار ہے اور میرے چار قسم کے ریفرشنگ جیوسز جو بہت ہی کم ٹائم میں تیار ہیں اور ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہیں بہت ہی لذیذ پرمگرینٹ اپ گریپ سپ سٹراب بری اور ایپل اور پیچ کے جیوسز تو اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا آپ کو یہ کیسے لگے اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو اسے پلیز لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے یہ ٹرائی کیے اور آپ کو یہ کیسے لگے میں آپ کے کومنٹس کا ویٹ کروں گی بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملیں اللہ حافظ